اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی کبھار نماز پڑھنے کے دوران اس طرح سے مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم پہلی ہی رکعت میں سور ناز پڑھ دیتے ہیں اور پھر دوسری رکعت میں کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں تو جس کی وجہ سے نماز ہم توڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو قرآن پاک کے تلاوت نماز میں الٹا پڑھنے سے کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا سجدے سو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرو گا سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ سماعت کر لیں اور اس کے بعد مسئلے کی وضاحت کے طرف ہم چلتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہوں کے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو قرآن کی صورتوں کو الٹ کر پڑتے ہیں یا قرآن کو الٹا کر کے پڑتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارکہ تعالی اس وضا سے ان کے دلوں کو الٹ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ قرآن کو ترطیب وار پڑا جائے قرآن کو اس طرف پیچھے کی طرف سے الٹا کر کے نہ پڑا جائے یہ واجبات تلاوت سے ہے یعنی اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو شروع کرے تو اس کے آگے کی طرف جائے ایسا نہ کرے کہ شروع کرے تو پیچھے کی طرف آئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بہر شریعت میں حضرت علامہ مفتی محمد عمجد علیہ عظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ترطیب کے مطابق پڑنا واجبات تلاوت سے ہے واجبات نماز سے نہیں ہے اب اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ واجبات نماز سے نہیں ہے تو یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن چیزوں کو نماز میں پڑنا واجب ہے اگر ان میں سے کوئی چیز ترک ہو جائے چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے سجدے سو کرنا پڑتا ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ قرآن مجید کو ترطیب کے ساتھ پڑنا یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے تو اگر کسی سے بغیر ترطیب یعنی کہ الٹا ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اسے سجدے سو کرنا پڑے گا فرماتے ہیں اگر کسی نے نماز میں بھول کر الٹا تلاوت کر دی تو ایسے صورت میں کوئی حرج نہیں اور سجدے سو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر الٹا پڑے تو سخت گنہگار ہوگا توبہ کرے لیکن ایسے صورت میں بھی اس شخص کو سجدے سو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نماز ہو جائے گی تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم پہلی رکعت میں ہی سورہ ناز پڑھ دیں تو دوسری رکعت میں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ الٹا ہوگا اور ہماری نماز نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناز پڑھ دیے تو فقہ اکرام فرماتے ہیں آپ نے سورہ ناز پڑھی اور اس کے بعد پھر پیچھے کی کوئی سورت جیسے سورہ فلق پڑھ لیا سورہ اخلاص پڑھ لیا یا اور کوئی سورت پڑھ دی تو ابھی آپ کی نماز ہو جائے گی آپ کو سجدے سو وغیرہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی نماز تام ہوگی آپ کی نماز مکمل ہوگی امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہو آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ